اسلام علیکم ناظرین کیا حل چلے امید و خیر و فیت ہوں گے جی ون یوز کے پروگرام ہیلتھ کیئر میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ ڈاکٹرز افرک بلچوہدری حاضری خدمت دوستو آج ہم بات کریں گے چھینکوں کے حوالے سے سنیزنگ چھینکیں کیوں آتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا جا سکتا ہے دوستو ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی چھینکیں آتی ہیں پرانے زمنوں میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی یاد کرتا ہے تو آپ کو چھینکیں آتی ہیں وقت گزرتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ریسرچ ہوتی گئی اور ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ چھینکیں آنے کی مختلف وجوات ہیں دوستو چھینکیں بسیکلی کیوں آتی ہیں ہمارے ناک کے اندر خجری ہوتی ہے ناک کے اندر خارش ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے تو چھینک آتی ہے ایریٹیشن کس وجہ سے ہوتی ہے اس کی مختلف وجوات ہیں یہ ڈسٹ پارٹیکل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مٹی کے ذرات کی وجہ سے گرد و غبار کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے خوشبو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جراسیم بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں اور آج کل کے موسم میں پولن وہ بھی اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے راول پیڈی اسلامباد میں یا ایسے ایریا جہاں پہ سبزہ ہے ہریالی ہے وہاں پہ یہ بہت زیادہ مرض پایا جاتا ہے جس کو پولن انرجی بھی کہتے ہیں جنوروں کے بال جس گھر میں جنور پالے جاتے ہیں پالتو جنور ہوتے ہیں وہاں جنوروں کے بال بھی بعض اوقات سانس لینے میں اگر ناک کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ بھی چھینک کا باعث بن جاتے ہیں ایسے اس کے علاوہ ایک بڑی امیزنگ چیز ہے کہ تیز روشنی کی وجہ سے بھی چھینکیں آپ کو آ سکتی ہیں اس طرح کے اسے تیز مرچ مسالا جاتوالی غزائیں اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے چھینکوں کا باعث بن سکتی ہیں اس طریقے سے نزلہ ہے الرجی ہے کسی بھی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے اور آپ کو اس وجہ سے چھینکیں آ سکتی ہیں دوستو ایک چیز اور بڑی کامن ہے کہ اگر آپ کے جسم گرم ہے اور آپ تھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو بھی آپ کو چھینک آ سکتی ہے یا آپ بستر میں موجود ہیں گرم بستر میں موجود ہیں صبح اچانک اٹھتے ہیں اور اچانک آپ کا تیمپریچر باہر کا تیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے اندر بستر کے اندر کمبل کے اندر چونکہ یہ موسم جا رہا ہے اکثر ایسی کیا جاتا ہے کمبل رکھ کے لوگ پنکھا لگا لیتے ہیں تو ایسے میں اگر جا وہ کمبل سے آپ باہر نکلتے ہیں بلینکٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اس ہوا کی وجہ سے بھی چھینک آ جاتی ہے اچھا دوستو یہ تو چند اس کی قاضیت تھے اس کی وجوہات تھی اب ہم آتے ہیں کہ ہم چھینکوں سے چھٹکارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کو اللرجی ہے اگر آپ کسی چیز سے آپ کو اللرجی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کرویں اور اللرجی کے لیے کیونکہ آپ کی قوت مدافت جا وہ کمزور ہوتی ہے قوت مدافت کو مضبوط کرنے کے لیے ویٹامن ڈی تھری کے انجیکشن آپ پی سکتے ہیں آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جاتے ہیں ای ڈی تھری کے نام سے بھی ملتے ہیں انڈروپ ڈی کے نام سے بھی ملتے ہیں ڈیفرنٹ اور بھی ملتے ہیں لیکن جو بہتری میں نے اپنے پریکٹرس میں دیکھے ہیں وہ ہے ای ڈی تھری اور انڈروپ ڈی تو آپ یہ وہ انجیکشن پی سکتے ہیں ہر دس دن کے بعد دفتے بعد پندہ دن بعد اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ویٹامن ڈی تھری کے انجیکشن آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی ایمیونٹی آپ کی سٹرانگ ہوتی ہے اور آپ یہ ہے وہ الرجی سے اور ان چھینکو سے بھج سکتے ہیں دوستو کوشش کریں کہ زیادہ نہ کہیں ڈاکٹر اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں لیکن ایک کاز یہ بھی آ رہی ہے کہ زیادہ کھانے سے بھی چھینکے آتی ہیں تو کوشش کریں کہ ایک وقت پہ آپ زیادہ نہ کھائیں اس کی کاز کیا ہے اس پہ ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اپنے آپ کو موسمیاتی شدت سے بچائیں جیسے پولن کے دوران جس میں نے کہا کہ اس موسم کے اندر پولن الرجی ہو جاتی ہے چھینکے آتی ہیں تو موسمیاتی شدت سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو چھینکوں سے چھٹکارا آپ کو مل جائے گا جب آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ناک کو صاف کریں یا ناک سے تیزی سے ہوا خارج کریں اس سے یہ ہوگا کہ جو ناک میں ایریٹیشن کا عمل ہے وہ کم ہو جائے گا چونکہ چھینک تب آتی ہے کہ جب آپ کی ناک کے اندر ایریٹیشن ہوتی ہے کوئی چیز خجلی کرتی ہے اور اس کی وجہ سے جا وہ آپ کے ناک کے اندر ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو چھینک آتی ہے وہ چھینک بیسیکلی اس چیز کو اس جلسیم کو اس پارٹیکل کو اس پارٹیکل کو پولن کو آپ کے جسم سے باہر دکیلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس لیے آپ خود کوشش کریں تھوڑا سا اس کریں تو آپ کو چھینک نہیں آئے گے آپ چھینک سے بچ جائیں گے اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنے سے پہلے چونکہ ایک فیلنگ ہو جاتی ہے تو آپ نوز کو اس طریقے سے پکڑ لیں کہ دو تین بار تین سے چار بار یا پانچ بار اس کو اس طرح بار کریں جیسے آپ کوئی گندی سمیل جب آتی ہے تو ہم جارے ناک کو بلکل اس طرح پکڑ لیتے ہیں تو بلکل اس طریقے سے آپ نے ناک کو پنچ کرنا ہے چار سے پانچ بار پنچ کریں گے تو آپ کو جو وہ ایریٹیشن کی جو فیلنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لہذا چھینک نہیں آئے گی ایک اور چیز آپ چھینک سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان کو تعلق کے ساتھ پانچ سے سات بار جانب وہ لگائیں رگڑیں جیسے خارج کی جاتی ہے ایسے جانب وہ زبان کی مدد سے تعلق کو خارج کریں تو بی چھینک جو ہے وہ آپ کی رک جاتی ہے دوستو ہمارے ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں اور لائک کے بٹن کو لازمی دبائیے گا اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی اور آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ دوستو کے ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ